بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اشاعت دے ارتحالت الدنیا وہی مدبرہ ورتحالت اللہ مدبرہ وہی مقبلہ کہ دنیا پیٹ پھیر کر تمہارے پاس سے جاری ہو آخرت تیزی کے ساتھ تمہاری طرف پہ کر آلے ہو اس لیے تم دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کے بیٹے بنو آخرت کی تیاری پر آخرت کے بھی عمال کا توشہ ساتھ ملے فَلْيَوْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابٌ وَغَدَلْ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے حساب و کتاب نہیں اور کل حساب و کتاب ہوگا عمل کا کوئی موقع باقی نہیں رہے آج عمل ہے حساب نہیں کل قیامت کے دن حساب ہوگا عمل کا کوئی موقع باقی نہیں رہے انسان کو مختصر سی زندگی آخرت کے بنانے کے لیے دی گئی یہی شب و روز یہی زندگی کے لمحات ہمارا صدمائیہ ہیں اگر ہم ان کو بھلے کاموں میں استعمال کر سکیں انسان دنیا میں آیا ہے محدود مختصر اور فنا ہو جانے والی مدت لے کر آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے آج ہیں کل نہیں ہوں گے آج زمین کی ٹیٹ پر ہیں کل زمین کے ٹیٹ کے اندر ہوں گے قبر کے چوٹے خالی ہیں انہیں مدبول جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے کل من علیہ آفار روح زمین پر جتنے جاندار ہیں وہ فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْقَرَامِ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ پاکتی ہے انسان کو جو محلت ملی ہوئی اسی کو آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کر کے ایسے اوقات ایسے دن ایسی راتیں ہم کو عطا کی ہیں کہ ان میں اعمال کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت و برکت ٹوم کر برستی ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں نعمتیں اور برکتیں دی جاتی ہیں سال میں ایسے دن ایسی راتیں آتی ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بنتوں کو خصوصی طور پر نواز کرے ان کے اعمال پر زیادہ عجر ادا کرتا ہے ذکر عبادت اور تلاوت کے لتیجے میں مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے انہی دنوں اور راتوں میں سے ایک شب برات دی ہے اس کو شب رحمت بھی کہا جاتا ہے اس کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پندرہ شابان کی رات کے خصوصی رحمتیں نازر ہوتے ہیں اللہ اول شب میں یعنی رات کے پہلے حصے ہی سے اپنے بندوں اور بندیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہل میں نزول فرماتا ہے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت ماننے والا جس کی میں مغفرت کروں یہ ہر رات کو اعلان ہوتا ہے ہر رات اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی عطا کروں ہے کوئی اپنی ضرورت کا ماننے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے یہ اور بات ہے کہ جس وقت اللہ کی رحمت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ہم آرام میں نین میں خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں ہم تو مائے بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنائے کسے رہروے منزل ہی نہیں اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کا منادی پکارتا ہے ہے کوئی کہ جس کی مغفرت کی جائے اگر اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گرم آسو بہائے خدا کے حضور اپنی درخواست پیش کرے تو اللہ کی رحمت و مغفرت اس کو ملے گی ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ادھینی رات کے آسو خدا سے بات کرتے ہیں جب رات کے آخری پہر انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اس کو میسر آتی ہے یہ ہر رات کا نظام اللہ کی طرف سے قائم ہے اسی لئے اچھے بدلوں کی تعریف میں کہا والمستغفرین بالاسحار کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سہر اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے ہیں خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ کی خصوصی قرب کا وقت رات کے آخری پہر ہے تحجد کا وقت ہے اسی لئے ایک پیغمبر وہ بھی کہا گیا وَمِنَ اللَّيْنِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّقِ کہ اے پیغمبر رات کے آخری پہر خدا کے حضور میں تحجد کی نماز ادا کرو خدا کے حضور میں رکوع و سجود اور قیام کی حالت میں پیش ہو جاؤ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ بزرگ ہیں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں اولیاء میں بہت اونچا مقام ہیں نیکیوں کا کیسا سرمایہ لے کر دنیا سے گئے لیکن ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ کے ہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ساری روموز و اثرار کی باتیں ہم بیان کرتے تھے انہوں نے جانے کہاں پو گئے وہ علوم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہمیں تو بس ان چل رکعتوں نے خائدہ پہنچایا جو ہم رات کے آخری پہل پہ لیا کرتے ہیں یعنی تحجد کی نماز کی برکت سے اللہ نے مقصرت کرنایا یہ بہت روچا عمل ہے تو ہر رات کو اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت خصوصی برکت نازل ہوتی ہے دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے امام شافعین رحمت اللہ علیہ الرشاد فرماتے ہیں پانچ راتیں وہ ہیں جن میں کی جانے والی دعاوں کو اللہ تعالیٰ مقبول فرماتا ہے جمعہ کی رات عید الفطر کی رات عید الازحاہ کی رات رجب کے مہینے کی پہلی رات اور لیلت النسب من شعبان یعنی شب برات یہ پانچ راتیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو دعائیں ماں کی جائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے ان راتوں کی خصوصیت بیاد ہوئی ہے کہ اللہ کے آگے ہاں پہلائیے اللہ تعالیٰ محروم واپس نہیں کرے گا حدیث پاک میں یہ بات مہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کی طرف جھاک کر دیکھتا ہے متوجہ ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے ایک روایت میں بن قلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگار بندوں اور بندیوں کی مغفرت کا سامان اس رات میں فراہم کیا جاتا ہے جو شخص اللہ کے حضور میں رو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تلابت کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے اس رات کی رحمتوں اور برگتوں سے اس کو حصہ ملتا ہے تابعین اور صحابہ سے بات کے دور کے بزرگوں اور اولیاء سے اس رات میں جاک کر عبادت کرنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے بعد لوگ احتمام کرتے رہے ہیں احتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں لوگیں کھٹا ہو جائیں با جماعت نمازیں پڑھیں اپنی طرف سے عامال متعین کرتے ہیں کہ اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں گے یا دعائیں مانگی جائیں گے یا سورہ یاسی شریف کی تلابت کی جائیں گے جو چیز سنت و شریعت سے جس درجے میں ثابت ہے بس اس کو اسی درجے تک رکھا جائیں گے اس رات کی عبادت کی اہمیت ہے اگلے دن روزے کے استحباب کی بات ہے قومو لیلہ وصومو نہارا رات کو اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھی جائیں جن میں روزہ رکھا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کی ترغیب دی ہے تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں یہ رات کھیل تماشوں کے لئے نہیں ہے کھانے پینے کے لئے نہیں ہے تفریحات کے لئے نہیں ہے سرکوں پر چلنے پھرنے کے لئے نہیں ہے یہ رات لوگوں کے ساتھ مجلس لگا کر بیٹھنے کے لئے نہیں ہے یہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لئے نکل جانے کے لئے نہیں ہے یہ رات اللہ تعالی کے آگے اپنی ندامت اور پشیبانی پیش کرنے کے لئے ہے پتہ نہیں آئندہ آنے والے ساتھ تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں عامال کا سرمایہ ہمارے پاس بہت مختصر ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب ہے ہم یہ غور کریں کہ ہم ان عامال کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوں گے ہم غور کریں اس رات کو احتساب کریں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس رات کو بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نے کی جاتی ہے مشرک ہے حضور نے فرمایا شب برات میں بھی بخشا نہیں جائے گا مشاعن ہے یعنی کینہ کپٹ رکھنے والا بغض اور دشمنی رکھنے والا کسی مسلمان سے حسد رکھنے والا اس کی بھی مغفرت اس رات کو نہیں ہونے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے اس رات کو بخشا نہیں جائے گا اللہ کے بعد اس کے پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے فروردگار کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا آپ سے پوچھا گیا کائنات میں سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہے آپ نے فرمایا ماں کا ہے پھر پوچھا گیا آپ نے فرمایا ماں کا پھر پوچھا گیا تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمائے چوتھی مرتبہ میں کہا کہ باپ کا حق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف رکھتے تھے حضور کے چچا زادبائی ہیں قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں نے ایک شخص کو ناحب قتل کر دیا ہے میرے لئے کفارے کا کوئی راستہ ہے کوئی عمل بتا گئے جس سے میرا گناہ ماں کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہیں انہوں نے کہا نہیں ان کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا جاؤ پھر توبہ استغفار کرو اللہ سے معافی ماتھو ان کے شاگت حضرت اکرامہ تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ والدہ زندہ ہے یا نہیں فرمایا کہ اگر والدہ زندہ ہوتی تو میں کہتا کہ جا اپنی والدہ کی خدمت کر اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کوئی عمل ماں کے ساتھ حسن سنوک سے بڑھ کر میں نہیں جانتا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دو نیک اور صالح لوگوں کے بارے میں دو بزرگوں کے بارے میں یہ بات ہے دونوں آپس میں سگے بھائی تھی ایک نے رات گزاری ذکر و تلاوت میں عبادت میں ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے دوسرے بھائی نے والدہ کی خدمت کی وہ بھی نیک تھے لیکن بجائے اس کے کہ نماز میں مشغول ہوتے والدہ کی خدمت کرتے رہے ساری رات ان کی خدمت میں بسر کی جنہوں نے ذکر و تلاوت اور عبادت میں وقت لگایا تھا ان کو خیال ہوا تو انہوں نے چند دن کے بعد کہا کہ آؤ ہم اپنی اپنی رات کا تبادلہ کرنے تم اپنی رات کا عجر و ثواب مجھ کو دے دو میری رات کا عجر و ثواب تم لے دو اس شخص نے جس نے ماں کی خدمت میں رات گزاری تھی صاحب علم صاحب تقوی شخص تھا اس نے کہا میں یہ رات جو کسی قیمت پر تم کو نہیں دے سکتا ہوں اس کا عجر و ثواب بہت بڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہونے والا لا يدخل الجنت عاق کل والدی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گا ان کا خیال رکھنا ہے ان سے رحمت اور مروت پر اتنی ہے ان کے آگے اطاعت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ان کو افتت نہیں کہنا ہے قرآن میں آپ پڑھئے افتت نہ کہو روایت میں آتا ہے کہ یہ افت کا لفظ جو ہے وہ آخری لفظ ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اگر اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اپنے قرآن میں وہ لفظ اتارتا کہ اپنے ماں باپ کو یہ لفظ بھی نہ کہتا آپ غور کیجئے کس قدر ماں باپ کا خیال رکھا گیا حضور کے خانواجے کے بہت اونچے شخص ہیں حضرت جامر سادق رضی اللہ عزیز حضور کے خانواجے میں اہل بیت میں ماں کی بہت خدمت کرتے تھے ماں کے ساتھ حسن سلوک مشہور تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھاتے نہیں تھے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی ایک مردمہ کسی نے حمد کر کے پوچھ لیا کہ آپ ویسے تو والدہ کی بہت خدمت کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں اس میں کیا راز ہے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو در لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں والدہ کے ساتھ دسترخان پر بیٹھوں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوں میری والدہ کی نظر کسی چیز پر پڑے وہ اس کو اٹھا کر کھانا چاہتی ہوں اور میں بے خیالی میں اس کو اٹھا کر کھالوں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کب قیامت کے دن میں ماں کے نافرمانوں میں شمار کیا جائیں آپ غور کیجئے کس قدر ان کی نگاہ کی باریکی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے سلسلے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سنوک کے سلسلے میں کلے حساس ہیں تو جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا ان کا دل دکھانے والا ہوگا ان کے ساتھ بے مروتی سے پیش آنے والا ہوگا اس شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی مشاہن کہا گیا جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو بغض ہو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی انسان اگر اپنے دل میں کسی کی عداوت لے کر جی رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا تم میں سے کس کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم میں اس طرح نکل کر آؤں کہ میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی خلش نہ ہو انا سلیم و صدر اس طرح میں نکل کر آؤں کہ میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ دو جانا سخت بیمار تھے ایک دوسرے صحابی آیادت کے لئے گئے دیکھا کہ چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے آنا کہ سخت بیمار ہے لیکن خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے اچھا کہ اس سخت بیماری میں بھی آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں چلا بھی جاؤں تو مجھ کو اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی لا یعنی کام نہیں کیا اور میں نے کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں رکھا کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد نہیں رہا آپ غور کی تھی ایک موقع پر رضول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آپ سے پوچھا گیا ایناسی افضل کائنات میں افضل ترین انسان کون ہے آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان سچی زبان والا اور ایسا شخص جس کا دل غبد و غبار سے پاک ہو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں فما مخموم القلب بے غبار دل والا انسان کون ہے اس کا معنی بے حل کر دیجئے آپ نے فرمایا وہ انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جس کا دل پاک ہے جس میں کوئی حسد اور قیلہ کپٹ نہیں ہے گناہ کی کوئی عادت نہیں ہے یہ شخص کائنات کا افضل ترین انسان ہے حضرت صفیان اتنے دینار بزر بزرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں ابو بشیر ان سے پوچھا کہ صحابہ اکرام جو ہم سے پہلے بزر گئے ان کی عامال کے بارے میں مجھ کو خبر دیجئے بتائیے تو حضرت ابو بشیر نے فرمایا ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ عمل تھوڑا کرتے تھے مگر حجر و ثواب ان کو بہت ملتا تھا میں نے پوچھا ایسا کیسے کہ عمل کم ہے حجر و ثواب پڑھ کر ہے کہنے لگے اس لیے کہ ان کے دل پاک تھے ان کے سینے پاک تھے وہ کسی کی دشمنی لے کر نہیں جیتے تھے غیبت حسد میں نہیں پڑھتے تھے چوہر خوری اور الزام تراشی میں نہیں لگتے تھے کسی کے عیب کی تلاش نہیں کرتے تھے آپ آج دیکھئے کہ مسلمانوں میں یہ گناہ کتنے عام ہیں ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں ہماری توانائیہ سرف ہو رہی ہیں کہ ہم دوسروں کو نیچہ دکھائیں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں ہم دوسروں کی تحبیر کریں ہم دوسروں کی تزلیل اور تنقیص کریں یاد رکھئے گا قیامت کے دن یہ ساری مضمون کوششیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی کسی مسلمان کے عیب کی تلاش نہ کی جائیں حضور نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے نہ لگو اس لیے کہ جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اس کو گھر بیٹھے زلیل فرما دیتا ہے یہ سزا بیان کی گئی عیوب کی تلاش کی جائیں گی اللہ زلیل و خار کر دے گا انسان سلیم و صدر بن کر جئے انسان کا دل پاک ہو انسان کا سینہ صاف شفاف ہو اسی پر کامیابی کا انحصار ہے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون قیامت کے دن مال اور بیٹے نہیں کام آئیں گے اولاد نہیں کام آئے گی عزت شہرت کام نہیں آئے گی دنیا میں کوئی کتن ہی بڑا منصف کیوں نہ پالے قیامت کے دن کامیابی اور سرخ روئی منصف کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوگی بڑے بڑے عزت دار قیامت کے دن زلیل ہوں گے بڑے بڑے بادشاہ قیامت کے دن رسوائی کے دلدل میں پسے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن ایسا سخت دن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کے غزب و غصے کی وجہ سے کام رہے ہوں گے قیامت کے دن وہ ہوگا کہ یوم لا تنک نفس لنفس شیع والعمر یوم اذن للہ کوئی انسان کسی انسان کو بچا نہیں سکے گا سارے اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش چلے گی نہ کوئی عوض اور بدل قبول کیا جائے گا نہ قیامت کے دن کوئی انسان خدا کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے گا آج جو اپنے منصب پر اپنی شہرت پر اپنے مان پر اپنے اسباب پر اپنی اولاد پر اپنے علم پر یا اپنی وجاہت پر مغرور ہیں قیامت کے دن ان کے یہ سارے اسباب ان کو بچانے والے نہیں ہیں قیامت کے دن صرف اور صرف عمل کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے نجات ہوگی یوم لا ینفعو مالو ولا بنون نہ اولاد کام آئے گی نہ مار کام آئے گا کامیاب وہ گا انہا منت اللہ بقلب سلیم جو صاف سترہ دل لے کر آئے گا جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تربیت فرمائی ہے اور یہ جو شب برات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مشاہد کی مغفرت نہیں ہوگی اسی لیے کہ اگر کسی کے اندر یہ عیب ہو تو اپنی اصلاح کر لیں اگر کسی کے دل میں حسن ہے وہ اس کو دور کرے کسی سے دشمنی ہے اس کو ختم کرے رشتہ داروں سے رنجش ہے اس معاملے کو صاف کر لیں آپ تشریف رکھتے تھے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کسی نے اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑا ہو اٹھ کر چلا جائے ہم نے کوئی رشتہ توڑنے والا ہو اٹھ کر چلا جائے ایک صحابی تھے ان کا اپنی خالہ سے کوئی معاملہ تھا جب انہوں نے یہ بات سنی مجلس میں تھے اٹھ کر چلے گئے جا کر اپنی خالہ سے معافی مانگی معاملے کو صاف کیا واپس آئے حضور سے کہا آپ نے ایسا احرشانت فرمایا تھا میری خالہ سے کچھ رنجش کی میں نے جا کر معاملہ صاف کر لیا معافی مانگی آپ نے فرمایا اچھا کیا اس لیے کہ جس جماعت میں کوئی رشتہ توڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس جماعت پر اپنی رحمت نہیں نازل کرتا ہے اس جماعت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے رشتہ توڑنے والا ایک ہوگا لیکن اللہ بستی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا اللہ محروم کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا آپ غور کیجئے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس قسم کے گناہ کتنے عام ہیں بے حیالی کس قدر پڑ رہی ہے حضور نے فرمایا بدکار عورت کی مغفرت نہیں ہوگی جو زناکاری میں اور عورت کا نام اس لیے لیا کہ عورت کے اندر ویسے ہی شر محیا ہوتی ہے اگر وہ بدکاری کے راستے پر چل گئی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کی بیماری اس کی خواست نقص بہت بڑی ہوئی ہے مرد بھی بدکار ہوگا تو اس کے لیے بھی وعید ہے عورت کے لیے بھی وعید ہے اور زیادہ سخت وعید ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی کی بیماری پڑھ رہی ہے نئے عالات نے کس طرح زنہ کاری کے راستوں کو عام کر دیا ہے بے پردگی پڑھ رہی ہے حجاب کے سلسلے میں ہم آپ سب پریشان ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ برا سنوک ہو رہا ہے امتحان سے تعلیم گاہ سے ان کو رکا جا رہا ہے یقیناً ہی افسوسناک چیزیں کرناتک کے ہائی کوٹ نے پردے کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کی بھی جتنی مذہمت کی جائے کم ہے لیکن جس بنیاد پر ججوں نے فیصلہ لکھا ہے ان بنیادوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر پردہ اسلام کا لازمی حصہ ہوتا تو سو فیصل مسلمان عورتیں اس پر عمل کرتی ہیں سو فیصل مسلمان عورتیں عمل نہیں کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی حصہ نہیں ہے اختیاری حصہ ہے آپ غور کیجئے کہ ہماری بے عملی ہمارے دین کے لئے نقصان دے ہوتی ہے ہماری بدعملی ہماری شریعت پر سوالیہ نشان قائم کرتی ہے آج صورتحال اس ملک میں کتنی بگڑتی جا رہی ہے ہماری بدعملی اس کے باوجود کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے یاد رکھئے گا آسمان سے خدا کی مسرک کو زمین پر لانے والی چیز نہ نعرے ہیں نہ جلسے ہیں نہ تمنائے اور عرضویں ہیں ایک چیز اللہ کی رحمت کو آسمان سے زمین پر لاتی ہے اور وہ الچھے آمال ہیں اچھے اخلاق ہیں جب ہم اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ جئیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی تب دشمنے پر ہمارا غلبہ ہوگا تو بددار عورت کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی جو اپنا اظہار اپنا تہبن تخلوں سے نیچے لکاتا ہے مر اس کے بارے میں فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی یہ گناہ ایسا ہے جو گناہ بے لذت ہے اس میں کوئی لذت نہیں لیکن مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کخنے دھاپ کر چلتے ہیں ایسا لباس استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے غرور جھلکے ایسا لباس استعمال کر رہے ہیں جس سے فخر کا اظہار ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت شبہ برات میں بھی نہیں کی جاتی ہے کیوں حضور نے کیوں انشاءت فرمایا تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنا احتساب کریں شبہ برات میں کوئی مخصوص عبادت منقول نہیں ہے نماز پڑھ لیجئے ذکر کر لیجئے دعا مانگ لیجئے دعا کا بطور ایک خاص احتمام کیجئے اس لیے کہ دعا اللہ تعالی مقبول فرماتا ہے اور جہاں آج کی رات میں اپنے لیے دعا مانگیں وہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگیں اس ملک میں اہل ایمان کے غلبے کی دعا مانگیں آپ یقین جانئے جو لوگ ملک کی حالات سے زیادہ قریب سے واقف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک اپنے سنگین دو راہے پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے ملک بدترین بغران کا شکار ہو چکا ہے نفرت کا زہر پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے اب تو حد ہو گئی کہ ایسے مظالم دکھائے جا رہے ہیں فلموں کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اشتحال پھیلا ہو لوگوں کے اندر نفرت کا زہر اور اور زیادہ بڑھ جائے اور وہ مسلمانوں کو اور ایک خاص طبقے کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں آپ غور کیجئے کہ ملک کا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی فلم بنی ہے کشمیر فائر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت اچھی فلم بنی ہے آپ تو لوتے ہیں کہ آپ فلموں کی تشیر کریں صرف اور صرف نفرت کا زہر پھیلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ملک بدترین بغران کا شکار ہو چکا ہے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے یہ اس ملک میں بہتی نازک وقت ہے ہمیں اللہ کے حضور میں سفارش پیش کرنی چاہیے گزارش پیش کرنی چاہیے التیار پیش کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کے اہل ایمان کی جان مان عزت عبرو دین و ایمان کی حفاظت فرماؤں آج کی رات میں اہد امام سے اللہ کے حضور میں ملت اسلامیہ کے لیے اے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی جائے تاکہ ہم ہماری نسل دین و ایمان پر باقی رہیں استقامت کے ساتھ جی سکیں ارتداد سے محفوظ رہ سکیں خفر و شرک سے محفوظ رہ سکیں اور اللہ اس ملک میں اسلام کو سر بلد دی اور اپنے کلمے کا بلوالا کروائے اس کے لیے بطور خاصم کو دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے واقر دعوانا الحمدللہ ربیلہ